موسیقی اتر پردیش میں شکروار کو جمعے کی نماز کے بعد کئی جلو میں پتراؤ اور ہنسہ فیالانے والوں کے خلاف یوگی سرکار نے کڑا رکھ اپنا لیا ہے کانپور میں بلڈوزر چلنا شروع ہو گیا ہے کاروباری محمد اشتیاک کی آلشان عوید بلڈنگ پر بلڈوزر سے دوستی کرن کی کاروائی کی جا رہی ہے بڑی سنکھا میں پولیس بل کے ساتھ کےڑیے پولیس پرشاشن کے عدکاری و آر ای ایف کے جوان بھی موقع پر موجود ہیں ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بلڈنگ عوید روپ سے بنی تھی تتہا اس کے ڈھانے کا آدیش پہلے ہی ہو چکا تھا پرنتو گدینوں کی ہنسہ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ حیات جفر حاشمی کا محمد اشتیاک رشتہ دار بتایا جا رہا ہے بلی جانکاری کے انصار یہ بلڈنگ عوید روپ سے بنی تھی اور اس کو ڈھانے کا آدیش پہلے ہی ہو چکا تھا اس بلڈنگ کا سوروپ نگر کے کےڑیے سچیو بنگلے کے سامنے اشتیاک نے عوید روپ سے نرمان کر آیا تھا جسے کےڑیے دھوست کر رہا ہے یہ بلڈنگ نقشے کے وپریت نرمیت کی گئی تھی بتا دے کہ گدینوں کی ہنسہ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ حیات جفر حاشمی کا محمد اشتیاک رشتہ دار بتایا جا رہا ہے مکہ آروپی حیات جفر حاشمی صحید جاوید احمد خان محمد راہل اور محمد صوفیان کو پولیس نے لکناؤ کے حجرت گن سے گرفتار کیا تھا آپ کو بتاتے چلے کہ کانپور میں نوپور شرما کے قطط طور پر پیغمبر محمد کو لے کر دیے بیان کا ویروت مسلم سنگٹھن لگاتار کر رہے تھے اس کو لے کر مسلم سنگٹھنوں نے تین جون کو بندی کا اعلان کیا تھا اس دوران ہنسہ فیل گئی تھی اور جم کر پتھراف کیا گیا تھا اس ماملے میں پولیس نے پچاس سے ادھک آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں